درودِ پاک پڑا صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ لِكَ وَصَحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ ربِّ شِرَخْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي عَمْرِي وَخْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقُ وَقَوْلِي صلاةً وَسَلَامًا علیکہ یا رسول اللہ فِدَا قَابِ وَأُمِّي يَا رسول اللہ قُرْرَاتُ عَيْنِي بِكَ يَا رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين وَلَا قِبَدُ لِلْمُتَّقِينَ حمدللللہ السلام وَسَلَامُ عَلَÍكَ يَا رِّخْمَتَ اللِّلْآلَمِينَ یا شفی المجرمین یا شفی المذنبین تاہا و یاسین اللذی کہن نبیم و آدم و بین المائم و تین و علیہ و اصحاب اللہ تین المہدین اما بعد فوض باللہ سمیل علیم بوجہ القریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم ایوہ الذین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیم السلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ و سلم علیکہ والا آلیکہ و صحابکہ یا رحمت لیل آلمین اللہ رب العزت جلہ جلالہو و منوالہو و آزم شانو و تمہ برخانو دیم دو سناتو باز اپڑے کریم مابوب روف مابوب رحیم مابوب امام الکل مرکز ددار کل ختم رسل احمد مجتبہ رازدار رب العلا جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ علیہ تحییت و سنا صلی اللہ علیہ وسلم نظرانہ درود و سلام برد کرنٹی بات تسی احباب میں بھی آدھے رہا ہوں میرے تو بعد بھی بے مثل بے مثال خطیب نے اپڑا پڑا انوانے میری گفتگو اے وے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب نو کتنا اختیار عطا فرمایا میرے تو بعد جلہ خطیب آئے گا ادھا انوانے نبی کریم علیہ السلام دی نورانیت جڑا اس تو بعد خطیب آئے گا ادھا انوانے عظمتِ صحابہ پردوان اللہ علیہ اجمائی میں سمجھنا بار بار گل بھی نہیں کرنی چہے کو اپنا ہوئے یا کپرایا ہوئے میں جتنی بھی قرآن کریم یا عدیش مصطفیٰ پیش کراں ایک کنٹا کھلی چھتی ہے کہ اپنی مجمدی اندر تسلی کر کے واپس جائے ادھا امین وجائے کہ میرا مسلک بزاری نہیں اِنن ناسکانو فی آیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ سنوہ جماعت میرے مسلک دیر بنیار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی اللہ تعالیٰ نے ارچیدہ خالق اللہ ہے ارچیدہ مالک اللہ ہے اے کی رب تعالیٰ یہ زمین ہے نا یہ نہیں میں کیا کیا رب مالک نہیں لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب کلہ نہیں مالک بلکہ زمین دار رب بھی مالک رب دیتان اور میں محمد مصطفیٰ بھی مالک سنیوں ذرا قرآن کریم کے اندر جنی معایت پڑھئی ہے نا ذرا پہلے اونو جرہا تھوڑا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِ اکثر بندیان ہوئے آئے تو نبی کریم علیہ السلام اَلَا مِنْ وَاسْتِ رَخْمَةً حَنْ یاکِنَ انہیں صرف ایک دو منٹ بولنے ہیں اس تو بعد نہیں اس تو بعد صرف منس بولنے ہیں اے ہو نہیں کہ میں تو انکوان لے بھی گا لیں گے اے تو جنہا پا لے جی چالب ہے چندے بناتے فلان کر اے سسٹم نہیں بارگاہِ نبوت دے ایک عدب اندھا ہے شیخِ افضلق مدد سے دیل بھی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمان دیں جو حضور دے ذکر دی محفل چاہیے نا اے نہ سمجھا جے بھئے کونے دے اندر محفل لے تسلیل تھے بیٹھیا نہیں اے سمجھا جے کسی بارگاہِ نبوت دے میں جے بیٹھے ہیں لیانا روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم آذرن فی بیوتی آخل اللہ علیہ السلام مسلمانہ دا بھی یہ کارکارنے کی دے ویچھ روح محمد موجود نہیں تبجھو ہے لگرہ قرآن کریم دے حوالے پیش کرانگا کوشش کرانگا تھوڑے جی ٹائم میں زیادہ صرف ایک کنڈے جاپنی گفت کو اسے نہیں پھانگا نبی کریم علیہ السلام کیا حال امین باستی رحمت ہیں یا نہیں اینا جواب میں بھی پکت گیا کیا حضور رحمت ہیں یا نہیں رحمت ہے غیر بھی مند ہے عصیل مند ہے کیا حال امین باستی حضور کی نہیں رحمت اللہ حال امین ادھے چیز اختلاف کوئی ہے ادھے چھوٹی دیگل میں سمجھونا چاہتا جیدو بندہ جاجد کو جائے تب مجرم رحمتی اپیل کردہ ہے کہ نہیں کردہ اچھا اے ادھے کے رحمتی اپیل کیوں کردہ ہے اس واسطے کے انہوں رحمت کرندہ اختیار ہے اگل ٹھیک ہے نا سنیوں ایک رحمت و علاوہ یہ بھی سننا ہے میں پوری دنیا دے اندر قانون اصول نہیں پڑھیا کہ بندہ مردے کھڑو جا کے رحمتی اپیل کرے تو مردہ رحم کرے بلکہ رحم ہو کردہ ہے جڑا زندہ بھی ہوئے جنہوں رحم کرندہ اللہ نے اختیار بھی دیتریا ہو یہ ٹھیک ہے نبی کریم علیہ السلام نے رحمت اللہ العالمین حضور اللہ تعالیٰ انتوجہو لیکن رحم کون کردہ ہے جڑا زندہ ہوئے کدی مردیاں نے بھی کدی رحم کیتا ہے تیجڑا زندہ ہوئے نا یاد رکھنا متے کال لو کوئی بندہ کہہ چڑے کہ کدی مردیاں بھی رحم کیتا ہے لیکنے بھی یاد رکھیں عزرت آدم اللہ نبینا علیہ السلام بھی آلہ مین دے وچنے عزرت آدم علیہ السلام بھی آلہ مین دے وچنے عزرت آدم علیہ السلام بھی جناب محمد الرسول اللہ رحمت اللہ العالمین آدم علیہ السلام باستہ بھی کی میں ایتنوں مننا پاوے گا کہ آدم علیہ السلام باستہ کی میں رحمت اللہ علیہ وسلم نے ذرا سونا ایتے ویدھی آتے رب تعالیٰ دا قرآن بولی آئے رب نے فرمایا سبح لیلہ ما فی السماوات والارد وہوالعزید الحکیم لہو ملک سماوات والارد یخی ویمید وہوالا کل شئیل قدیر والعول والآخر والزاخر والباطن وہوالا کل شئیل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام اول وی نے تیادور آدم علیہ السلام باستہ بھی حضور کی رحمت اللہ عالمین عالمین جو حضور تیادم علیہ السلام کلہ بار نظر سماعت کرنا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور خود فرما سنوئے پہلے قرآن پاک جو میرا رسول تو انہو آتا کرے او پھاڑ لیا کرو وما نہاکم انہو فاندہو جیڑی گل تو میرا رسول ڈکے او دے تو رک جایا کرو جیڑی گل رب تعالیٰ نے فرض نہیں کیتی جیڑی گل رب تعالیٰ نے فرض نہیں کیتی نبی کریم علیہ السلام آرڈر دے دیں تو فرض ایک قطع ہو جانے تو کی ہو جانے یہ فرض ہو جانے جیڑی گل تا حضور آرڈر دے دیں میں پاکستان تو لگ کے دنیا نے اندر اعلان کر رہا میرے مسئل اندر سماعت کرنا تاکہ اگلی حدیثہ نہیں سمجھا جائے جس چیز نو اللہ اللہ تعالیٰ دے رسول نے حرام نے کیتا جس چیز نو اللہ اللہ تعالیٰ دے رسول نے حرام او کم امت واسطے کرنا جائز ہے او کم امت واسطے کرنا جائز ہے جنہ تو منع نے کیتا یہ مسئل دے دینا کل ہو گیا دسوا ہو گیا ملا مصطفیٰ ہو گیا کوئی ہو گیا جنہو ٹوائڈے کل لوگ پوچھ دے نہیں ہاں 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 بھائی گل دسوا ایک کی ایک 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 گل پوچھ رہے بھائی گل دلیل دن دی رہی ہے کہ کیا انہوں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے نجائز کیا رابط رابط رسول نے نجائز کیا تا اسی چھڑن لی تی آرہا جس چیز تو اللہ تعالیٰ رسول نے منع نہیں نہ کی تا او کم محمد واسطے کرنا کی یہ جائز نبی پاک علیہ سلام نے منع کی سنی تجیر تو اللہ تعالیٰ رسول نے منع کر دی تا اسی کدھی کم کر دے بھی تجیر تو نہیں کیوں نبی کریم علیہ سلام دی بار گئیس ابھی رسول حذر ہو گیا پہلی حدیث سماعت کر بھی پہلی حدیث تیرہ بھی کون حضرت ابو حریرہ جس دنیا جن در کھلو کے جسے ہے کہ نبی پاک علیہ سلام دا میں کلمہ پڑے ہے اس رسول دا پڑے جنہ دعف بلا وی مشکل کشا بھی دعف بلا نبی کریم علیہ سلام دا دربار سیاب علی دی با ارض کی تھی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرد ہو گیا میرے نبی کریم علی سلام نے فرما یا نہیں پھر سیاب نے سوال کر چھڑی آئے کیا یا رسول اللہ حج یا سال فرد نبی کریم علی سلام چھڑے پھر طریقی واری سوال ہو یا سرکار بھی بار گے چاہ کا کیا ہاتھ ڈار سال فرد پھر نبی کریم چھپ 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 کیوں سننا در آباد حضور نے فرما ہے میرے سیاب جیدو میں تسی سوال ایک وار کر لو تی میں دا جواب دیا اگر تسی بار بار سوال کرو اگر میں ہاں کہہ دندہ تک میری امت ہر سال حاج فرد ہو جائے بار بار سوال اگر تسی کرو جڑیا پیلیوں کو مالی نا وہ مشکتہ کیوں پہیان نے وہ بار بار سوال کر دیا سام جیڑی گلتوں میں چھپ کر جا نا بھائی جیڑی گلتوں میں چھپ کر جاؤ دوبارہ سوال کیوں نہیں کر دوبارہ سوال نہ کر کرو چھپ کر کے حکم جائز تک کر جائے کرو میرا سوال اگر ملاد مصطفیٰ یار بار بی اے ختم اے پروگرام اے بار تو ایک قدیس کر دے نبی پاک علیہ سلام نے فرمایا وے کہ نجائز تے جیدو حضور نے فرمایا جیدو کم ہوتے میں چھپ کر جا جیدو منع نہیں کیتا کم محمد واسطے کر نا کی خیال ہے سنو نبی کریم علیہ صلی اللہ نے بہار جی پہلی دی سرکار نے ارشاد فرما جیدو دین ملدی دین اے حضور تقسیم فرما جیدو علم ملدہ انہوں کون تقسیم کردہ حضور تقسیم کردہ نبی پاک علیہ صلی اللہ ارشاد فرمایا وَاللہ يُوْدِ آنَقَاسِم میرا رب منو عطا کردہ تے میں دنیا نے بیچ تقسیم کرنا میں دنیا نے بیچ عطا کردہ اللہ جیدو اللہ علم غیر دیتا اے ذاتی نہیں رب دا ذاتی میرے مصطفی دا عطا 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 مصطفی کریم علیہ سلام جو بھی جان دین اللہ تعالی عطا 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 سنی میرا رب منو عطا کردہ تے میں دنیا دنیا تقسیم کرنا ایک گلد منو سمجھ نہیں لگی اپنے سیر تے اپنے جتیاں اپنے سیر تے اپنے جتیاں کتاب دانائے تقریہ تل ایمان کی کتاب دانائے ایک سبت بڑی فطور دی جڑ سی ایک کتاب ہی سبت بڑی فطور دی جڑ جنو چار جگہ دتے لی اللہ تو علاوہ کسی انو نہ منو تے قرآن کہندہ نبی نمی مان تے رسول نمی مان کتاب نمی مان فرشت نمی تے مرداس مردی چھوڑ دا میری گل تیان کرنا کی آن دے گل لیں جیرے کوڑ ہوئے چابی جیرے کوڑ ہوئے چابی اس بندے نو استیار ہون دے پاہ میں جندرہ کھولے تے پاہ میں نہ کھولے جنہیں چابی اندھی ایک کتے لکھ دے تکوی ایمان دا ایک باب اس رکھے ادھان اشرا کے علم ادھان اندھر لکھ دے کہ جس بندے کو چابی اندھی اے اس بندے نو اختیار اندھ کہ پاہ میں تالہ کھولے تے پاہ میں نہ کھولے او کی اندھ اختیار کی اندھ اگ سوا چھڑ کے جگلے سوا ہوتے لکھتے جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں وہ جو ہے بری باطل بند کر دعو آدھ سن لینا اپنے اقید آدھ رکھ نا اصد جو کبھے بڑے چور پہیں دینے ٹھیک ہے ایت کر مالے جنہ بلا بار بنی تو بھٹ بندہ کہہ نہیں دی رہی اپنے آپ رو بچانا چاہی رہے مدہ تو آئے جنہی میں عدیث بیش کر آگلہ ایک سوال کرے نا بھے کیا کرو ردوی آئے گا جواب دے گا کیوں تیرے وچ نی جنہ کو چابی ہو انہ کی ہند ہے اختیار تالہ بند کرے یا تالہ اگے کی لئے جیدہ کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کا مختار بے ہو دی زند بے آلانکہ محمد علی دی گال سنان لگا محمد علی دی گال سنان لگا دی تیانہ سننی یاد بھی رکھ نہیں میرا جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں دی گال لیں نبی پاک علی سلام دی امی گلو پوچھ لینے نبی پاک علی سلام انہوں اختیار ہے یا کہ نہیں اس نبی دی ماں دی گال کی مننی ہے جیدہ بیڑا گرک ہو گیا جیدہ ساری دن نہیں لیکن پوچھ نہیں تو مسلمان کھلو پوچھ کہ نبی پاک علی سلام دی والدین دی کی عظمت در سامات کرنا نبی کریم علی والدہ فرمان یاد یہ جو راب تعالی نبی دنیا کے آیا ہے میں دیکھ یا نبی کریم علی سلام میر یا یا کھا دول ہو ہے میں دیکھ سفیند رنگ کپڑ آئے نبی پاک دی جل پیٹ سب رنگ دار شم تی گری دری بڑنی راب تعال د می بی ٹھائے راب تعال دی نبی دی مہ مو ٹھ کھول لی تی دی 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 ج وی خی آ تی در آ چا بی آ تی کڑی یا جا نبی 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 تی زمین دیں خزان دیں اس کی کیا سی جر آتھ چا بی انہوں اختیار تعالی جر دل مندہ دوں انہوں مطلب جر آتھ چا بی مختار نا اللہ تعالی نے کنیا چا بی دی امت نو نفع دیں چابی نے مصطفی کھوڑ یاد رکھیں نبی چابی نے مصطفی کھوڑ نبی کریم نے فرمایا زمین خزان دیں چابی نے مصطفی دیں مصطفی یہ حدیث مفہومدہ پتہ لگا میرا رب دیں دیں میں کی کرنا تقشیم جو نے کوئی چابی کی ہوں دیں اٹھے نسی تچابی یہ کوئی تے بندہ مختار تچابی یہ کوئی تے یہ دے ویکھیا دے مسلم کے اندر روایت مجود ابن حبان کے اندر بھی روایت مجود ابو دہو کے اندر بھی روایت مجود گوہاری کے اندر بھی روایت مجود نبی کریم علیہ سلام نے فرمایا میرے گوڑ ایک قبل گوڑا آیا دیکھ سرخ رنگ چال رے ایک کنیا نال لندے آئے یہ تے رب نے فرمایا مبوبا تے نو زمین دیا خزانیا یا چابیا میں رب نے عطا کر چھڑیا میں درہ میرے رکھنا تب جو ہے درہ میرے رکھنا ہے پہل لوگ کیلئے چابیا ترا ہے تے ان چابیا کیلئے آئے ابل لگ کوڑا جان دے کوڑا ایجو تے سرح رنگ دی چال لر سی تے چابیا نال لد دے آس جی میں قدی تو ساند کیا تمہیں آر چھٹان لگ ساند کھوتی آتے انج سمجھ کہ کوڑے دے چابیا دا مار لگا بیا تیر اب نے فرمایا سونیا جی چٹے خزانے نے نہ او دیا بھی چابیا میں تینوں عطا کر دیتی نے تے جی سرخ خزانے نے او دیا بھی چابیا تینوں عطا کی تی شیخ عبدالعقم عدس انجل بھی کو پوچھیا علامہ جلال عدن سیوتی کو پوچھیا یہ سرخ خزانے کی نے یہ سفید خزانے کی نے سفید خزانے سونے دی سفید تے سرخ اللہ تعالیٰ نے ارچی خالق اللہ اللہ تعالیٰ نے سونے تی چاندی دیا خزانے یہ چابیا کنوں دیتی ہیں عدیس دن کیامت دا ایک منبر لگے گا پول سراب کتے لگے گا پول سراب عضور فرمان دے میں ہوتھیں عضور کی فرمان دے میں ہوتھیں جرہ عدیس سنے گا تیرے گل نو ٹھنڈ پہ لگے گی پتہ لگے گا مصطفانو ربن کی نہیں اختیار آتی تین درہ میرے اختیار رکھ نا نبی کریم علیہ السلام دی کرسی ہوئے گی راب دا مائی جلو گر ہوئے گا یہ کیس ستے کی سیڑ تے کھلو تا ہوئے گا جو اعلان کرے گا دنیا بڑی جنہ منو جان دا اے پر جڑا نہیں جان دا او پہ جان لوے میں جہنم دا کرو گا جڑا میں جان دا ہوتے تھی جڑا نہیں جان دا سن لگ میرا ناشا شاہد کھل شراط نہیں بات کر رہی کرسی یا دور دی لگی ایدیا بنگا کھل تا اعلان کر نا اعلان کر دا جڑا جو جان دا او سن دا میں جہنم دا دروگا میں جہنم دا تا کھلے آئے او کہن دا میں جہنم دیا چابی لے کے آئے ہوں کھلے چابی جنت دروازے ہیں تو جن دروازے میں کی لے کہ جن نہیں آ میں حضور دی بار گا جن رب حکم نہ پیش کر لگ اندرہ سن دا دی دے ویخیات جو بیلان کر دا ہے کہ جن جان دا یو ٹھیک جن نہیں جان دا وہ بھی درا میرے کھل سن لگ میں جہنم دا درو آ آ آ میں چابیاں یاقا نے فرما رب میں دی دی آ میں ابو بھنکر نو دین لگ آ او میرے آ رکھ نم دی گا لگ رہی ہے ابو بھنکر دی دی در سن ادلہ ایلان ایک دی کھلو تا سن اس جا بگ جی جان دا پیچان دا اتے گا ٹھیک پر جڑا جان دا پیچان دا نہیں نا او دسن لگا کہ میں جنت دا درو گا کہو نا دل کیا چابیاں کیل کیاں جنت دیا اچھے بول کی دیا پانجے لگ چھوکے بیٹ جنہ دی تک میچ ہو نا پتر ایک من میں جنت یا چابیاں لیکن رب دی حکم نا مبود بار پیش کر لگا تے حضور فرمان دے میں تن آڈر کر نا اے جنہ چابیاں نا اے میرے ابو بکر نو دے دے جنہ دی مندہ جنہ دی مندہ انہ جنہ دی جنہ دی مندہ جنہ مندہ جنہ دی مندہ تے جنہ تنال دو جی حدیث توجہ توجہ ایمی 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 بکھا تے پول سر توجہ اعلان کرنا لگا اعلان کر دا اندہ جنہ 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 چابیاں لے کے آیا میرے حضور نے فرمایا تو مندہ دی دی انہ میں اپنے ابو بکر تے عمر دی جنہ دل مندہ انہ چابیاں لے حضور فرما نے عمر ابو بکر جنہ تے مندہ جنہ جنہ ابو بکر نے کیا اختیار دیتا رب تعالیٰ نے اختیار چابیاں کیلے کھڑا ہی حضور نے کیلے دیتا میرے نبی پاک علیہ سلام نے اختیار دی گال کر نے حضور نے دے اپنے ابو بکر عمر عثمان علی اللہ تعالیٰ محبوب نے اختیار فرما جنہ دیل مندہ جنہ 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 دیل نماز کنیا کنیا اچھا 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 کوئی اچھا اچھا میں مسلمان ہونا پر ایک شرط ہوئے گی میں نماز چار پڑھا گا میں فجر دی نہیں پڑھ تم انہوں ماف کر دے ایک کوئی تو اڈی کوئی کوئی کہ جنہ بلا سائن کہ تم مسلمان ہو احمد چار ماف کر دی نا تو جنہ بلا ایک پڑھ لیا کر کسی کوئی اختیار ہے ماف کون کر جنہ ماف نماز نماز کیا فرض کیتی لیکن رب تعالی فرض کیتی یاد رکھنا قرآن دی آیت کوئی بندہ منصوغ نہیں کر سکتا پر میرے مصطفیٰ اللہ نے اختیار دیتا مصطفیٰ جو مردی چاہے وہ کر سکتا کیونکہ مصطفیٰ دی مردی ترابدی مردی اک گل نہیں سمجھ لگ اختیار کی بات ہو رہی کینہ نماز آبود شریف بندہ گا پر ایک شرط ترین نماز پڑھا گا میں سنے کہ مسلمان ہوت ایک پنج نماز فرز نہیں میں کی نیا پڑھا گا حضور نے فرما دو کیلیا نہیں پڑھیں گا اندھ ایک شاد ہی نہیں پڑھا گا تک فجر دی کیوں سنے رات دی نماز لمی ہندی ہے فجر نیندر آئی ہندی ہے تکی کرو معاف کی کرو تی نماز کی نیا 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 پانج تی فرز کیا کی تی نیا تی بندہ کی رہے کھوڑا آیا اللہ تعالی دے رسول کھو تو جو ہے اب دور شنگ عدیث پیش کر رہے ہم یہ دے بکھ یا رب تعالی نبی بولی آئے فرمایا یار تو کلمہ پڑ لہرز کی تی یار رسول اللہ میں نماز آت آت آگا حضور نے فرمایا میں تی نو دو معاف کر دی یانے ہر پندے کھو نماز ہی پوچھو بے گی یہ دیا میں محمد نے معاف کر چھڑیانے راب نہ دے بارے قیامت رو نہیں پوچھے گا راب نہ دے بارے قیامت کھو 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 کر دا جنہوں اللہ تعالی نے معافی دا اختیار نہیں کوئی نہیں اللہ پا خیار کرے اپنا ٹائم کٹ جائیں پریشانی کوئی معاملہ دے تو سمجھ لگ دی پریشان نہیں ہو نبی کریم علیہ سلام لے اختیار تے بڑی دو دی بات حضرت سلیمان نے سلام تشریف فرمان تیاب نے فرمایا بے گال سنو بلیو اور درواریو تو اڑے جو کیڑا بند ہے جڑا ملکہ بلکیس تا تسک لے کے آوے پریٹی جلدی لے کے آوے کہ ملکہ بلکیس نے پونٹ جون تو پہلے پہلے تخت لے آوے کہا اللہ افری تم انال جن ایک خبیص جن بولیا ایسی بڑی پاور آڈا بڑی طاقت آڈا اوسعہ کہا جی میں لے اونا میں خیانتی بھی نہیں میں بڑا طاقت بار بھی ہاں تو میں بڑا امین بھی ہاں تے میں لے کے آو نا تبا جو ہے کھاڑے چو کیڑا لے آئے گا خبیص جن بولی آتا نا جی میں لے آو نا میں امین بھی آتے طاقت لیکن اللہ تعالی نبی پدا سی یہ تے جن ہے نا پر میرے ایڑ ادرباری بیٹھے نا انہیں ایک بندہ بھی ایسا جن اللہ تعالی نے ایسا اختیار دیتا وہ ہلے بھی نا تے اٹھے بھی نا تے تخت لے او رسول پاک علیہ السلام بات بڑی دور دی سوڑی جانا حدیث سوڑی ایک نقال علم من کتاب ایک کتاب دا علم رکھن وارا او بولیا تے اندہ جی میں لے ہونا پچھا کنی جلدی لے آئیں گا اندہ جی گالے میں اکھ چمکن تو پہلے آئیں ارتدہ علیہ کا پر فکر اجی اجی پلک اے تھلے پلک نہیں لگے گی تے سوڑیا میں تخت حاضر کر دیا آجے ایک نہیں چمکی ایک تے تخت سامنے آذر کر دیا تخت کوئی نہیں میں کلو ڈیڑ دا سی نہ 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 ایرے دا شیشے دا پتھر دا اینا کو وزنی اینا کو وزنی اٹھیا بھی نہیں گیا بھی نہیں گیا بھی ایک چمگر تو پہلے آذر کر دیتا تے جی حضرت سلیمان علیہ السلام دے غلام دے اگر یہ نہیں پاور تراب انہوں اختیار دیتا رب نے اپنے محبوب انہوں کی اختیار دیتے ہوئے اس بات دور اے بھی گل اتے اندر کچھ نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا پاہ انہوں پران اٹھال لینے مردی اب آج تیرے پیوہ آسائی نے جنابرا سیال کور دے پاہ سات بار جمعی جواب نہیں دے سکتا آسائی سیال کوردیا نے انہوں جناکہ نبی کوئی نہیں کر سکتا نبی کوئی نہیں کر سیال کوردیا سیال سکتا سکتا تیرے گل لیں کہ تو اڈا قرآن سچا انہیں کہا پھر قرآن چاہ کہ حضرت عیسی علی السلام مرد زندہ کر دے سانس دنیا نبال کوڑ مٹی مرد مرد آکے اڈن لگ دے سانس چلو تو اڈا نبی کوئی نہیں کر ساڑھا بڑا کوئی کر دے پھر ساڑھا کلمہ پڑھ لاؤ اجے تک جناب جواب نہیں دیتا اجے تک جواب ہے اٹھوٹ کے پا جائے میں لیکن قرآن کریم دکھ یہ تذرت عیسی علیہ السلام نے تذرت عیسی ہے کون جنا ساری دن کی دعا کر دا رہے یا اللہ یہ سار کیا طاقتہ لیڑ تلیل ہے پر یہ بدلے چی محمد دا امتی بنا دے مصطفیٰ دا امتی یہ دے ویخیات رب تعالی دا نبی بولی آئے این صحاب سرکار نے فرمایا فرمایا میرے صحاب آج زمین دا مالک میں یہ مالک میرا اللہ یہ حقیقی مالک میرا اللہ راب دی اتان میں مالک نبی کریم علیہ سلام دا دربار سیاب رسول جنہ نائز ربی آئے تے بار گئے نبو فد اندر آیا میرے نبی نے فرمایا صل صل ربی آج مانگا جو مانگ نہیں کی مانگ دی گال سنے گا تن تھان پہ جائے در سن ربی تمہیں وضو بھی اکران تو میں مصطفیٰ پہ آنا کہ مانگ کی مانگ اس گل کی تی اندر یا رسول اللہ صل اللہ میں گڑی یا زمین نہیں چاہی دی لیکن یا رسول میں چانا جو دنیا نے تو اڑی رفاقت دی نا میں چانا جنت بھی اڑی رفاقت ہوئے تھی کیا بات ہوئے گیا نبی پاک علیہ السلام نے سنو میں کہہ رہے ہیں بہاری تو اٹھا حدیث میں کٹ دی میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری رفاقت تھی منگیا میں مصطفیٰ پھر پیانا سر ربیہ مانگ کی منگ نا ماشی تو جو تو آکھیں گا نا اوہ ہی تین مل جائے علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی شیخ عبد رق مہد سے دل بھی ایک ہی آندے نے نبی پاک علیہ السلام نے خاص حکم نہیں دیتا حضور نے مدرک حکم دیتا آج جو منگ جو منگ گا تیر مصطفیٰ وہ ہی اتا کر چھڑے گا جو میں کہنا جو تیرا کبدے چار شاہ ہوگئے توجہ ہے پھر جرہ حدیث سمات کرنا میرے نبی پاک علیہ السلام دبرانی دے اندر ابن حبان دے اندر نما کتابہ دے اندر روایت موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرما ہے جان دے جی میں چاہ نما کہ جنت میں تو رفیق ہوں تو اڑی سنیوں ہاں بھئے موسی علیہ السلام رابدہ ٹائم میں اپنے کبی نا کو انہوں لے دریائوں پار ہوئے جنہ دریائیں پار ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ موسی گا لیں گے ای تینا یوسف علیہ السلام لی کبر تینا کر یوسف انہوں کٹ شام اللہ چل کتے حضرت موسی علیہ السلام ماندے نہیں اللہ نام یوسف نام نوپت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جنہ تیرا مجمع ہے نا 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 رہی رسالت نا رہی رسالت نا رہی تحقیق نا رہی حیدری استقبال کیجئے گا گھڑے ہو کر قائد تشریف لا رہے ہیں قائد تحریک ناد شیر دنیا خطاوت علامہ ابن علامہ شیر علی سنت سبزاد مفتی محمد زکا اللہ رزوی صاحب ہاتھ اٹھا کر شیر روک استقبال کرو شیر تشریف لا رہے نعرہ تکبر مولاد اٹھا کر جو سنی بیٹھا ہے ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ رسالت نعرہ رسالت خطیب پاکستان قائد تحریک ناد شیر دنیا خطابت علامہ ابن علامہ سبزاد مفتی محمد زکا اللہ رزوی صاحب سیج کی زینت بنے دل کی اتھا غرائیوں سے خوش حمدید پیش کرتے ہیں تشریف رکھیں زمین تیاسمان ہر چیز دا قبضہ جناب محمد رسول اللہ دیا تیاسمان 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 بے کہتے یوسف منا اللہ کے جنہ نام یوسف بے نام پتا آڈر آیا انہا کہا جیناب مجمع مائی تبرانی دی اندر انہا کہا انہا کہا مائی آئی دے کلو پوچھ لائے یا اللہ ساری دنیا تیرے رسول کو پوچھ دیا تیرہ رسول مائی کو پوچھ راب نے فرمایا ہاں جرا پوچھ انہا کہا کہا لیں تو یوسف اللہ سلام دی کبردہ جنہوں پتا ہے مائی بول پہ اسا کیا میں پتا ہے کی اے واقعہ کیا سنایا ہے اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے سنایا ہے ایک قدوم سنایا ہے جڑے تبرانی میں گھر پہ سنانا حضرت عمر خطاب نے نبی پاک دروازے دکتے ایک جاتی آیا پنڈو آیا پنڈو بڑے لاتڑے اندھے جاندہ میں حضور نے ملنا جا آپ نے فرمایا حضرت تمہارے خطاب نے کی کہنے اسا کی پاس دکھنے ملنا آپ نے فرمایا یار جڑا کام میں اہمین داسمہ کار دینا اسا کی نہیں یہ روڑہ گالت سنن کے حضور اندروں باہر تشریف لے حضور نے گاللو دون دسیب جدو مصطفیٰ کو لو مانگی ہے نا وہ دو ایک مانگی آدھر سماعت کرنا یہ دیو یہ بہت یہ بہت اندر روایت مجود مسلم اندر بھی روایت مجود مشکات اندر بھی عدیس مجود نبی کریم علیہ السلام نے بار کیسی آبی آیا یا کش قید کی دیا یا رسول اللہ یہ میں بڑا گریب آ یا رسول اللہ میں مال لیتا جائے نبی کریم علیہ السلام نے یہ بکریاں بھی عطا کی تیا نبی کریم علیہ السلام دو سلام دا سیا بھی کلو لو کا پچھ آئے دست سہی نبی دربار چوکی ملی آئی اندر رفدی سمیں نبی نے اتنا یتا کر چھڑی آئے ساری زندگی بھی خاندان کھائیت مقدین میری چوڑی تنگیں پر مصطفی یا تاج کوئی شاکر مائی گلہ کچھ ہاں بے کچھ چلو جی اگے لکھ توجہ چانا کنیا گلہ سار توجہ او سار کیا جی گھر لیں جی اونٹ چائدہ عزور نے فرمایا منگیا ایک کی اینا بھی نہیں منگیا کہ جنا موسی علیہ السلام دی مائی نے منگیا انہا کہہ موسی دی مائی نے کی منگیا اے موسی دی مائی دی گال سنن لیں پھر نبی دی تا سن لیں اس نے لکھ شڑی آنا باندر جائے جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کس چیز کا مختار نہیں زمین تے بھی قبضہ حضور دیت آسمان تے بھی قبضہ ازور ایک بار یہ نہیں کرنے سوری واپس نیرائیت تا گال نہیں اگیا دی سنان لگا ماں خریم آقا علیہ السلام نے فرمایا موسی نبائی جنا نہیں منگیا سا کی منگیا حضور میں فرما میں دست اللہ تعالی نے کی پہلے میرے شرط منو اتماعی نہیں پتا سے نبی کو منگی لب جان نبی کو منگی تے جناب تنہ ترہا دین دی اختیار تنہ کوئی نہیں اچو کھا اچو کھا اچھا اچھا ان تھلے کر رہا اچھا ماندار تنہ اختیار ہے اچھا اچھا چاہ چاہ چکلے دین چاہ کرنے موبائل نہیں موبائل ان لاغ لاغ سو کھول کے بھائے بندے اختیار جن بھلا کھول جن دی ل من موسیقی یہ دوبارہ من جوان کرو دوبارہ من ایک رویت چون دے آن دے کہ ساڑھے چار تو پر تاں کی ن ساڑھے چار تو واپس پنجا ہوتے کر آکھ ٹھیک کی اختیار ایسی کہ نہیں دو جا پتے کی آن دی ہے کلیمہ جنت وچ مکہان چاہید ہے لیکن پچھے نہیں چاہید سونے آپ تیری تو میری دیوار مشترکہ ہوگی اللہ نے کلیمہ فرمایا لیکن اختیار ایسی تھی کہاں کی تھی کہ ہمیں کر چھڑی یہ موسی سلام دی گا لے تھی بہاری تو اٹھا لے دی اس میں کر دی نا میرے کریمہ صلی اللہ تشریف فرمارے تھی پنڈو آ گیا آندھ آقا بڑا مسئلہ بن گیا حضور نے فرمایا کی ہویا آرچی دا آقا گئے بارش لی دعا کر حضور نے جب دعا فرمائے بارش کڑڑ آندھے جمعہ تک بارش ہوندھی آندھے جمعہ تک وہ حضور نے دعا فرمائی جمعہ دیرہ ہوندھے دیرہ اس طریقے دن مدینہ شہر تو بکھی آتے چار چھ چھ اس طریقے بدل سار سار جنابر پر جاندھا رہا پھر جنابر کموں بے جیڑے بار بندے اور نا وہ کہنے یا رسول اللہ کیا بات بکھی شہر بے چاہے حضور نے فرمایا اپنی مردی تنہیں نہ محمدی مردی تنہیں این ایلائی کریم صلی اللہ نے این مٹھی تو جو ہے حضور فرما دیرے میں مشرق مگر شمال جنوبے کی حضور این مٹھی ایلائی فرما تمام دنیا نے خزانے میں مصرفہ کو ہوں اس کی کیا سی جنے کو جس محمد اور علی وہ کسی چیز کا مختار لیکن بنی دیا پترہ جی تنہوں پتہ ہی نبی پاک علی سلام نے حضرت علی یعنی تعالی رضی اللہ تمہیں ارشاد فرما دی آنا قصیب النار جنہ مارا معاملہ او اللہ تعالی محبوب نے اختیار منو دیتا اے جنہ نبی پاک علی سلام لے کو چابی آن گئے حضور فرما دی میں آرڈر دی آن گا میرے ابو بکر عمر عثمان علی رضی پھر یاد رکھ دی حقیقی طور دی میں دو مرتبہ سچی سچی بی میں جنت آپ خرید دی یہ خرید دی کون دی عدرت سید میں دو مرتبہ جنت خرید دی ایک باری خود ہی بارا ایک باری جہاد دی سمان میتے تو جنت میں خرید جناب محمد رسول سن لی جنت تو کرا کب دا سن سن دی سنا پر سو ایک پیش کی تھی مار جی ایک بندر خارش ہو دی تو کون تو ان پت نبی پاک علی صلی نے ارشاد فرمایا ایک بندہ قیامت دن حضرت مولا علی نے کو جائے گا او پانی بھی لاب لیکن پانی نہیں ملے گا حضرت مولا کائنات حضرت علی نے اپنا روح بدل لے او دی چالے ابو بکر سی دی کو جانا اجی دی چان پانی حضور تقسیم فرما رہا جانا چلو حضور گیا تیان دا آقا میں حضرت مولا علی کھڑوں میں حضرت مولا علی کھڑوں پانی منگیتے اپنے مو پھیر لیا فرمایا ابو بکر عمر تو عثمان بغض رکھ تے علی کھڑوں پانی منگیتے والا تیرے علی دین جو میں سچے دیل تبا کر کے مسلمان ہو جا مات فیر کی توبا کر کے میرے نبی پاگی نے فرمایا تو سچے دیل تبا کر کے مسلمان ہو جا گا لے کہ انہوں میں پتے مجدہ انہوں نہ منے وہی مسلمان نہیں تو میرے مصطفیان میں پتے جگہ نہ نہ منے وہی مسلمان سچے دیل دیل اور توبہ کی تھی سچے دل دےنا توبہ کی تھی سچا مسلمان ہوں تیوندہ ماں پانی 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 مqualنی پانی پیتا پانی خوبصورت گناتی جنرین تنتیل سوچیا لیکنے کے اصل بات اس طرح دو بار اتنال ہو گئی ہے تو تری غیبا رنگ کرنے فائدہ کوئی ہے تممو شے ایک سو اچھار حدیثیں بمائس سن اسٹیج تباک پورے ناروال دیوچ میں اعلان کرنا ایک کو چیز وخوا دے مخلوقی جو جڑی مصطفیٰ دے کب دے چھے نہیں رب تعالیٰ فرمانگا پیدا ہر چیز رکیتا ہے پر دے آرشاہ مصطفیٰ نہ چھے دے پامیو نماز پامیو روزہ قرآن پاک نے قانون حکم نے بھی بدلے تھی جناب محمد الرسول اللہ ذات بدل سکتے ہیں اور کوئی نہیں بدل سکتے ہیں یہ بھی گلی یاد رکھے دے کہ جیڑی گلدہ میرا رسول آرڈر دے دے او گل فرد ہوئی اے ویتران دے بارے اگر یہ گل مسئلہ دور دے قدیش شاہ میں نے اندر کلی بکرا بھی لگ جائے قربانی پارنے یقبہ بن عامر آگے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں قروعید پڑھن تو پہلے حضور نے فرمایا قربانی دوبارہ کار حضور نے فرمایا تو کر لے لیکن تینو اجازت دینا لیکن اس تو بات کیسے نو اجازت ہے نہیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہا دیا اندر حضرت امیتیہ آگے تیان دیا میں نا ایک دور سی او دے بیچ میں بیکیا تیگوانڈر نے ساڈیال نا نا جناب الوین پائے سان کی تیا کہا تُساں فرما دیتا ہے مندر بل خدودہ وشکل جیوب نبی پاک نے فرمایا صرف تینو آرڈر دے دینا لیکن تیرے تو علاوہ کیسے نو اجازت ہے نہیں نبی قریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نو خوف نہ ہوندہ امت دا تے میں امت دے اتی شادی نماز رات دے پیشلے اسے چلا جاندہ اگر امت دے اتی میں نو اگر خوف نہ ہوندہ اگر مشکل دا ڈار نہ ہوندہ حضور فرما دے دے میں ہر نماز دے نال میں مسواق انو فرض فرما دے دا میرے نبی پاک علیہ السلام نے باردن سے ابھی حضور ہو گیا تھا انہوں نے نکاح کرنا حضور نے فرمایا مار کی نہ دیں گا پیسے کوئی نہیں حضور نے فرمایا کسورت ہوندی ہے حضور نے کی فرمایا کسورت ہوندی ہے حضور نے فرمایا اپنی بیبین و سخاہ چھاڑ تیرا مار ادا ہو جائے گا پر اس صرف تینو آٹھرے پر اور کسے واسطے جائز ہے مستقا دی مار دیئے کیڑا معاملہ جیتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پرابر یا رکاوٹ ہے کوئی بھی نہیں ہر معاملے جترے اللہ تعالیٰ دے معاملات نے نمازہ دی معافی ہے چوبیت آن آج جہاں معاملے چوبیت آن ہر معاملے دیوچے رسول پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضور نے کٹ کر اندباد کرا تبدیلی لیا ہوں اللہ تعالیٰ نے کل اختیار جناب محمد الرسول اللہ نے دیتا ہے مشکات دی اندر ادیس موجود ہے ایسا ونمبر تریسو اٹھانا تھے تورات دی اندر بھی یہ بات موجود ہے تورات دی اندر بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام دے بارے لیکن ندیس جرح لمحی ہے لیکن قدی فر اللہ پاک خیر فرمائے گا اپنے اے دے تھی جناب علیکم وہ کہو گا اللہ پاک خیر فرمائے اے سے عنوان نو پورا کر لنگ لیکن وہ معاملات تو سندسن ہے جس معاملے دیوے چل اللہ تعالیٰ نے اپنے معبوب انہوں کڑے ہیں پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے نا ہوتے نا رکھ لو لیکن میری کو نیت ہوتے تو سی نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور اس حالت کوئی بندہ مسجد اچھ نہیں آسکتا یا میں آسکنا تھے یا علیہ آسکتا یہ نبی پاک علیہ السلام نے اختیارات لیتے اور کیئے وَمَا عَتَاكُمْ رَسُولُ فَا خُضُو جو میرا رسول عطا کرے انہوں پھاڑ لو جنہیں تو منع کرے او دے تو اور تو رکھ جو جیڑی گال تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ دے رسول نے منع نہیں کی تاکہ امت واسطے کرنا جائز ہے مترا کاندیا ایک مسئلہ دست ہوا اگر جی بڑا بھی لے جو لے تو ادھو کو پوچھ لینا ہے نبی پاک علیہ السلام نے کنی زندگی کا اپنی کوکا کوڑا سیمانہ پر تو صرف ایک ہے مولویر یہ آجا انہوں کو پوچھنے ہیں جنہا بھلے دست سے بندے لیا پترا نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جی خان پندہ نا میں کوئی شریعت ہے انہوں کہنا ہے گا لے نہیں جی خان پندہ نا شریعت نہیں تیدہ کی مانا بنیا پانی ترہیس آئے لہا کہ پیو نبی جی سنن سمجھ کہ پیو سو شہیدہ سوا مل گیا جس جی تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نے پچھا زور چپ او کم امت واسطے کرنا جائز ہے تو انہوں دستن دی لوڑ نہیں مولویان پچھن دی لوڑ نہیں انہوں صرف اے نا کہہ دیو ایک قدیس پیش کر دے نبی پاک علیہ السلام نے اگر منع کیتا ہے یا رب نے آکھ ہے کہ ملاد نام نہ ہو یا اے جناب علیہ السلام صحابہ دی محفل اے اے مٹو اے مم دستن اے نا دے اے سلام نا ختم دا پروگرام ہے ٹھیک ہے اے دو تک کموں بیش یاد رکھیو مسلمان واسطے دعا کرنا جائز ہے نہیں اگر جے بندہ غیر مسلم واسطے دعا کرے تے نکار ٹوٹکے اندر اے یاد رکھیا جے اے نا بابیاں واسطے دعا تا کرنیا کہ الحمدللہ اے دنیا تو مسلمان غیر اے جلسہ گجران شہر چکی ہو سکتا ہے اے تو اڑے علاقے دیو تینا پرامہ دی میرے بانے ہو ایسے علاقے دی اندر کوئی سجیوں کوئی کبیوں کوئی اگے کوئی پچھے پہن دینے اے میرے ہی مشورہ ہے کہ ایسے علاقے دی اندر اے جلسے مختلف قلعہ مانو انوانا اپنی مرضی دے دیو کیوں جو میں دی پیڑ ہو بے او میں دی انو دعائی دیو ٹھیک ہے تاکہ ایک بندہ دا بھی ایمان بچ جائے شاید ہو سکتا ہے ٹوارڈی بھی بکشی دا سمان بچ جائے ٹھیک ہے اے جلسے کسے کانی آلے سسٹم نے وہ ختم نہیں اون گلہ یا اللہ تعالیٰ دے قرآن اتکرو یا مصطفیٰ دے فرمان اتکرو بھا ٹھیک ہے زائن اللہ تعالیٰ دی بارگچے دعا فرماؤ اللہ کریمہ اپنے حبیب دے صدقے اللہ پاک جنا بزرگان دے اسال سواب دی محفل لے اللہ پاک کنن کروٹ کروٹ تے نبی پاک علیہ السلام دی دید عطا فرمائے